موسیقی مسلمان لاعلمی کی وجہ سے ایسے کام کر رہا ہے اور ایسی باتیں ان سے سرزد ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسری اقوام کو باطل مذہب کے لوگوں کو مذہب اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا ہے خدا کی قسم اگر مسلمان نکاح کے بعد کی زندگی کو گزارنا سیکھ لیں کہ گھر کے اندر نیوہ کیسے ہوتا ہے نکاح کے بعد کی زندگی کیسے گزار جاتی ہے تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی طلاق کی شرح میں جو اضافے ہو رہے ہیں ہمارے مسلمان نوجوان جاہلوں کی وجہ سے جو آج اسلام کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے یہ انگلی نہیں اٹھے گی آج جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ مسلمان نوجوانوں کی جاہلت کی وجہ سے اور لاعلمی کی وجہ سے ہو رہا ہے ہمارے حضرت پیرز الفقار صاحب نقشبندی مدز اللہ العالی نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے مثالی ازدواجی زندگی کہ انسان شادی کے بعد کیسے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے اور کیسے اپنے گھر کو جنت بنا سکتا ہے انسان اس کا مطالعہ کریں اس کے اندر دیکھیں کہ حضرت نے کیسے کیسے اصول بیان فرمائے تو انسان عاش عاش کر رہ جائے آج میں اپنے نوجوانوں کو حضرت کی کلم سے لکھے ہوئے کچھ اصول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان اصول کو اپنے گھر کے اندر لاغو کر لیں گے اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں گے تو نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو گزارنا بلکل آسان ہو جائے گا چنانچہ سب سے پہلا اصول نباہ کرنے کا یہ ہے کہ انسان جب اپنے گھر کے اندر جائے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ جائے جو ٹینسن ہیں کام کی ٹینسن ہیں کاروبار کی ٹینسن ہیں باہر کی ٹینسن ہیں ان سب ٹینسنوں کو باہر ہی چھوڑ کر آئے جب گھر آئے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر مسکراہت ہوتی تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنے گھر کے اندر جائے گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھے کون سکھائے گا بھر سیکھو اور اس کے بعد سلام کرے آج کل سلام کرنا مسلمان بے عزت محسوس کرتا ہے خاص طور سے اپنی بیوی کو لیکن اگر یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں انسان اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے گا تو انسان اپنے گھر کو جنت بنا سکتا ہے سب سے پہلی چیز مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جائے اور گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھے اس کے بعد گھر والوں کو سلام کرے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرے بیوی نے کپڑوں کے اوپر اچھی طرح پریس کر دی اس کی تعریف کرے اچھا سا کھانا بنا دیا اس کی تعریف کرے گھر کے برطنوں کو اور میز وغیرہ کو کرسی وغیرہ کو ربل بیڑ وغیرہ کو اچھی طریقے سے سیٹ اپ کے ساتھ رکھ دیا تو اس کی تعریف کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کھلے الفاظ میں تعریف کیا کرتے تھے تیسرا اصول یہ ہے کہ بیوی کے کاموں میں دلچسپ پی لے جو بیوی کام کر رہی ہے تو اس کا تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیا کرے لیکن آپ کہیں گے کہ اگر ہم نے بیوی کا کوئی کام بٹا دیا اور اس کے اندر حصہ لے لیا تو پھر ہم کو یہ تعانی ملے گا کہ یہ تو جورو کا غلام ہے بیوی کا غلام ہے لیکن ہم نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تصریف فرما ہوتے اور اپنے ہاتھوں سے آٹھا گوند رہے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کو سی رہے ہوتے تھے کیا اس سے بڑی ان سے بڑی عزت کسی کی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا ہم بھی سنت کو زندہ کرے اور چوتھی بیوی کو ہدیہ اور تحفے دیا کرے بڑا تحفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے آپ اس کو تحفہ دے گھر کے اندر اور چیزیں بھی لاتے ہیں اگر آپ اسپیسل ایک چیز اس کے لئے لادیا کرے اور اس کو تنہائی میں کہیں کہ میں تیرے لئے خاص لائیا ہوں تو اس سے محبت میں اضافہ ہوگا نباہ ہوگا اور گھر آباد ہوگا نمبر پانچ بیوی سے محبت کا اظہار کریں آج بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کیا جا رہا نبی علیہ السلام امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے تو امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک کٹورے کے اندر پانی پی رہی تھی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ انہوں نے پانی پیا ہے تو ان سے کٹورا لیا اور کہا کہ بتلاو کہ آپ نے اپنے لب کہاں پر لگائے ہیں میں بھی اپنے لب وہاں پر لگا کر پانی پی لوں کیا ہم نے ابھی آج تک کیا ایسے محبت کا اظہار تو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں اور چھٹا اصول یہ ہے کہ اپنی بیوی سے دل لگی کی باتیں کریں محبت کی باتیں کریں پیار کی باتیں کریں نبی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا محبت میں کہ اے حمیرہ حمیرہ یہ پیار میں نام لیا آپ مجھ کو اتنی پیاری ہو جیسے خجور اور شہد کو ملا کر کھانا اچھا لگتا ہے بلکل اسی طرح آپ مجھ کو اچھی لگتی ہو تو اپنی بیوی سے خوب کھل کر محبت کا اظہار کریں اس سے گھر کے اندر محبتیں پیدا ہوگی اور گھر کے اندر نبا ہوگا نمبر ساتھ تحمل مزاجی اختیار کرے اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی انسان ہے معاف کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آپ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو افتک نہیں کیا تو برداست کرنے کا مادہ اپنی زندگی کے اندر داخل کریں بتلاو تو صحیح بات تو نامناسب ہے لیکن بالکل برحق ہے آپ ذرا اندازہ لگاؤ جو نوجوان غلط طریقے سے غیر لڑکیوں سے اجنبی لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں آپ یہ بتلاو کہ اگر وہ کچھ غلطی کر دے اس کی غلطی کو برداست نہیں کیا جاتا اگر اپنی بیوی کیوں غلطی کو برداست کر لے اس کے اوپر اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور نفرتیں بھی ختم ہو جائے گی چھتا اصول یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر شریعت کی پابندی کروائیں خود بھی پابندی کریں اپنے گھر والوں کو بھی شریعت کی پابندی کروائیں نمازوں کا ان کو حکم کریں صدقہ کرنے کا ان کو حکم کریں اللہ رب العزت کی فرما برداری ان کے گھر والوں کی زندگی کے اندر داخل کریں نوہ اصول یہ ہے کہ میاں بیوی ایک وقت میں غصہ نہ کریں اگر بیوی کو غصہ آگیا تو مرد چپ ہو جائے اور اگر مرد کو غصہ آگیا تو بیوی چپ ہو جائے یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے گھر کے اندر محبتیں پیدا فرما دیتے ہیں اور دسوہ اصول یہ ہے کہ ناراضگی کی حالت میں کبھی بھی نہ سوئے اگر ناراضگی ہو گئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہے تو اس حالت میں کبھی نہ سوئے بیوی اپنے شوہر کو منا لے اور شوہر اپنے بیوی کو منا لے کون سی ناک کٹ جائے گی تو یہ دس اصول ہے جو ہمارے حضرت پیرز الفقار نقص بندی مددز اللہ العالی نے بیان فرمائے ہیں یہ میں نے اس لئے بیان کیا کہ آج نکاح کی تقریب تھی اور نوجوانوں کو تھوڑا سا سبق بھی پڑھانا تھا کہ ہم اپنے گھر کے اندر نباہ کیسے کریں اس لئے کہ آج کیسز ایسے آ رہے ہیں کہ بیوی کو اپنے شوہر سے شکایت شوہر کو اپنی بیوی سے شکایت جس کا نتیزہ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کیا کیا ہو رہا ہے تو اس لئے کھول کر آپ کے سامنے بتلا دیا گیا اللہ رب العزت سے حمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ